بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانیت کی رہنمائی اور ہدایت کے لئے نازل ہوا لیکن معلوم یہی ہوتا ہے کہ انسانیت چودہ سو سال کا سفر تیہ کرنے کے باوجود ابھی تک مکمل طور پر قرآنی پیغامات کو سمجھ نہ سکیں قرآن کو یہ ممولی احکامات کی کتاب نہیں بلکہ آخری اور سب سے بڑے حقیقی سج کا مجموعہ ہے ہر گزرنے والا دن قرآن کی حقیقت بار بار زندہ اور قائم دائم ہونے کا ثبوت مہیا کر رہا ہے آج کی ہماری ویڈیو قرآن مجید کی ایک ایسی آیت کے بارے میں ہے جسے دنیا آسمانی فضاء یا سپیس کے نام سے جانتی ہے قرآن مجید کی سورہ نمبر تالس آیت نمبر گیارہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا جو اس وقت دھوان تھا اس نے آسمان اور زمین کو حکم دیا کہ آؤ ایک مقام پر چاہے تم چاہو یا نہ چاہو دونوں نے کہا کہ ہم آگے فرما برداروں کی طرح یہ ایک معنی خیز آیت ہے جو اپنے اندر کئی حقائق رکھتی ہے یعنی اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان کو حکم دے رہے ہیں کہ آپس میں اتفاقی عمل ہم آنگی پیدا کریں چاہے وہ اس پر راضی ہوں یا نہ ہوں انسان کے سوا اللہ کی کسی مخلوق میں حکم عدولی کی طاقت نہیں ہے زمین اور آسمان کو خاص طور پر اتفاق پیدا کرنے کا حکم اور اس سے برک کر کہ وہ چاہیں اے نہ چاہیں آپس میں اتفاق کریں یہ ظاہر کرتا ہے کہ زمین اور آسمان کے ملنے کی عمل میں کوئی نہ کوئی مشکل حائل ہے آئیے اب ہم اس آیت اور موجودہ سائنس کی روشنی میں زمین اور اس کے نزدیک ترین آسمان کی متعلق تحقیق کرتے ہیں ابھی کچھ عرصہ پہلے تک یہ مفروضہ تھا کہ زندگی کی پیدائش کسی بھی سیارے پر ایک خاص درجہ حرارت پر ہو سکتی ہے چند سالوں میں خلاقی تسخیر نے ظاہر کیا ہے کہ سیارے کے لیے فضاء کا حصول اور اس کی موجودگی کو برقرار رکھنا بہت مشکل عمر ہے آسان الفاظ میں کسی سیارے اور اس کے نزدیک ترین آسمان کے درمیان انتہا کی مخالفت پائی جاتی ہے نئی سائنسی تحقیق سے ملوم ہوا ہے دفتار کرنے کی کوشش کرتی ہے دوسرے الفاظ میں زمین اور آسمان کی یہ حصہ داری ان کی مرضی کے خلاف ہے یعنی یہ ایک دوسرے کے مخالف ہیں اور صرف اللہ کے حکم پر قائم ہیں اس آیت کی سائنسی حقیقت قرآن کی عظمت کو ظاہر کرتی ہے یہ کائناتی راز چودہ سو سال پہلے بتایا گیا تھا آج سے پچاس سال پہلے تک کوئی نہیں جانتا تھا اس کے علاوہ زمین کی مناسب کشش سکل آپس میں ایک دوسرے کی زید ہیں اور دون کے حصار کے بغیر زمین کا حال دوسرے بنجر اور سنسان سیاروں سے مختلف نہ ہوتا بہرحال دوستو ہم نے بطور مسلمان قرآن کو صرف خلاف میں لپیٹ کر گھر کے ایک کونے میں مقدس کتاب کا درجہ تو دے رکھا ہے لیکن اس چیز پر ہم نے کبھی گوڑ نہیں کیا کہ وہ ہم سے کیا کہہ رہی ہے اور اسے پڑھنے والے بھی اس کو مکمل سمجھنے اس میں چھپے راست جاننے سے کاثر ہیں ہم نے اوکسفورڈ اور کیمبرل جیسی بینن لوگوامی انیویسٹیوں کو علم کا مقص سمجھ لیا ہے جبکہ اس کائنات کی سب سے بری حقیقت قرآن کریم ہمارے گھروں میں خلاف میں لپٹی علم و تحقیق کی دعویٰ دے رہی ہے علم و تحقیق کی دعویٰ دے رہی ہے